اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہلت میں آپ کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ناظرین لاہور میں 23 سالہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی جن کا نام تہزین بتایا جا رہا ہے تہزین خان میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی اور ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے جو ورصہ ہیں وہ انہیں تعلیم کے لیے سعودیہ سے یہاں شفٹ ہوئے لاہور میں تاکہ ہم بچی کو جو ہے وہ پڑھا سکیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی بڑا ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہے وہ لاہور کا علاقہ ہے چونگ جہاں پر نیجی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر یہ پیش آیا ہے جس کا مقدمہ تھانا چونگ میں درش کیا گیا ہے اور ملزم جو ہیں وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہیں وزیراللہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے اس واقعے پر نوٹس لیا ہے آئی جی پنجاب جو ہیں ان سے ریپورٹ بھی طلب کی اور سخت جو ہے وہ کاروائی عمل میں فوری طور پر لائی گئی سارے معاملے پر بات کریں گے ایک بات تو کلیئر ہے جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اب جو پنجاب میں جو لوگ بدماش تھے نو خاص طور پر جو لاہور میں تھے یا تو وہ لاہور اور پنجاب چھوڑ دیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن اب بدماشی جو ہے وزیراللہ پنجاب تو نہیں چلنے دیں گے اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں آئی جی پنجاب جو ہیں جو اب ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے یقین کریں یہ جو خبر ہے اتنی مطلب دل دہلا دینے والی ہے آپ سوچیں کہ ایک ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بچی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے وہ ڈاکٹر بنے گی وہ انجینئر بنے گا یا بنے گی آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے وہ خواب اس بچ یہ جو مقتولہ ہے اس کے جو والدین ہیں ان سے وہ جو خواب تھے جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سوچ رکھے تھے وہ ان صفاق ملزمان نے چھین لی یقین کریں کہ جو خبر تھی نا میں یہ جب مجھے ڈیٹیلز میں پڑھ رہا تھا اس سٹوری کے بارے میں تو بہت بہت دکھ ہوا مجھے آپ یہ سوچیں کہ اور پھر آپ مطلب برداشت دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر یہ جو سولہ سال عمر بتائی جاری ہے دس سال سے ہے کہ سولہ سال کے درمیان عمر ہے ملزم اس کا نام بتایا جارہا ہے جی ساجد جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس نے زگ زیک کرتے ہوئے گاڑی کو کار کو اپنی زگ زیک کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ جو مقتولہ ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے تھیں والدہ اور بھائی بتایا جارہے اہل خانہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ جا رہے تھیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی تاکوب کیا اور سوسائٹی کے قریب پہنچ کر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جس پر ظاہر اسی بات ہے میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں اور اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو میں تو اتروں گا اور اسے جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر اس کام امر ڈریور نے پہلے ان کے ساتھ بدتمیزی کی پھر اس کام امر ڈریور کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے مامو کو بتا دیا فون پر مامو کو بلایا کہ تم جلدی جلدی آجاؤ ان سے ہم نے لڑنا ہے آپ یہ سوچیں کہ اس نے اپنے مامو کو بلایا اور وہ جو صفاق ملزم ہے جو کہ پہلے بھی بہت ساری وارداتوں میں ملوث ہے بہت سارے کیسز ہیں مختلف ریکارڈ یافتہ ہے اس کے خلاف پہلے بھی مقدمات جو ہیں اس کا اندراج ہوا ہوئے ہیں اس کا ملزم کا نام ہے جی عابد یہ جو عابد نامی ملزم ہے اس ملزم نے کیا کیا کہ یہ ملزم اپنے باقی کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر وہاں پر پہنچا نہ صرف وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ڈیریکٹ جو ہے وہ فائر کھول دیئے گاڑی پر اس نے وہاں فائرنگ کی جس کی سی سی ٹی وی جو ویڈیوز ہیں جو وہاں کی واقعے کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس نے وہاں فائرنگ کی فائرنگ سے ہوا یہ کہ جو گولی ہے وہ تیز سالہ جو یہ میڈیکل کی جو سٹوڈنٹ ہے تالبہ ہے تیزین اسے کمر پر آ لگی زخمی ہو گئی اور پھر یہ اتنے صفاق لوگ ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے جو اینی شاہدین ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں مزید تفتیش میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ابتدائی طور پر پتا چل ہے کہ وہاں پر انہوں نے باقی کی جو فیملی کے لوگ تھے انہیں بھی تشتت کا نشانہ بنایا اور انہوں نے بچی کو ہسپتال نہیں لے کے جانے دیا وہاں پر جو طالبہ تھی اس سے اگر بروقت ہسپتال لے کے جائے شاید حالات کچھ اور ہوتے بہرحال وہاں پر انہوں نے لڑکی کی جو بلیڈنگ ہے کافی زیادہ ہوتے رہی وہاں پر انہوں نے جو گیٹ ہے وہاں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نہیں جی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو گیٹ تھا اسے وہ بند کر دیا اور وہاں سے ان کو ہسپتال منتقل نہیں کرنے دیا یہ اتنے بدترین اور اتنے صفاق ملزمان تھے کہ انہوں نے وہاں پر اتنی بڑی بدماشی کی کہ وہاں پر انہوں کو زدو کوپ کیا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا وہاں پر فائرنگ کی زخمی ہونے کے بعد پھر وہاں پر انہیں منتقل نہیں کرنے دیا جس کے بعد منت سماجت کے بعد یہ وہاں سے فرار ہوئے یہ موقع سے ملزمان جب فرار ہوئے اس کے بعد پھر بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر دس روز تک بچی جنہ اسپتال میں زیرے علاج رہی تو زخموں کتاب نال آتے ہوئے تئیس سالہ میڈیکل کی جو طالبہ ہے تہزین خان یہ جام بھاک ہوگی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور یہ جو کم عمر جو ڈریور ہے نا یہ آج کل جو سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے باپ کی جو بگڑی بھی اولاد ہیں جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہاں پہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا مجھے بڑا حصہ آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون ہمارے ملک میں ہے نا قانون اب آپ لوگوں کو ہوں گی نہ سزائیں اور آپ کے یہ جو باپ ہیں جن لوگوں نے آپ لوگوں کو بگڑا ہوا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور وہ بھی تین سو دو کے مقدمے میں جو ہے ان کے خلاف کٹے جائیں گے ان کو بھی فاسی ہوگی تم لوگوں کو بھی فاسی ہوگی تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح مدماشی کی جاتی اب تم وہ بات نہیں کس سے یہ بھول میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ میرے خیال سے لاہور میں کچھ ہونا تھا سختی ہونی تھی جو پچھلے کچھ عرصے سے نہیں ہوئی تھی لیکن اب جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب آ چکے ہیں اور وہ نوٹس بڑے سخت لے رہے ہیں اور آئی جی پنجاب اس معاملے میں جو ہے وہ بڑا مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہاں پہ نہ کوئی سیاسی اثر خصوص چلنے والا ہے نہ یہاں پہ کچھ چلنے والا ہے یہاں پر اب ہوگا انصاف اور انصاف سب کے لئے برابر ہے چاہے کوئی امیر ہے یا چاہے کوئی غریب ہے اور اب اس کیس میں ہوا کچھ یہ ہے کہ اس کے جو مزید جو ڈیٹیلز ہیں اس کیس میں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو فاقیہ ہے وہ چار نومبر کا ہے اس کے بعد جو مقتولہ ہے وہ زیر علاج رہیں طبعی امداد انہیں فرہام کی جاتی رہیں لیکن وہ جامبر نہ ہو سکیں بائرحال اس میں جو ضروری کاروائی ہے وہ ہو چکی ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے اب جب تفتیش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ملزمان ہے وہ تو پہلے ہی ریکارڈ یافتا ہے بھائی ان کے تو خلاف پہلے ہی آلریڈی ریکارڈ موجود ہے جو ان کے خلاف مطلب تمام جو ریکارڈ مختلف تھانوں میں یہ پہلے بھی بدماشی کرتے ہوتے ہیں یہ جو ملزم عابد ہے اور اس کے جو ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ پہلے بھی ریکارڈ یافتا ہے پہلے بھی انہوں نے کئی لوگوں سے پیسے بھی ہتھی آئے ہوئے ہیں یہ پتہ چلا اب اس میں جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ پولیس نے لیا ہے کیونکہ جو آلہ قتل ہے جو جو استعمال کیا گیا ہے فائرنگ کے دوران جو اسلح استعمال ہوا ہے اس کو برامت کرنا ہے مزید افتیش کرنی ہے جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اس کیس کو مزید اس پہ کیونکہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی جو ہے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے اس پہ واقعے پہ نوٹس لیا آئی جی پنجاب جو ہے ان سے ریپورٹ طلب کی تھی آئی جی پنجاب نے بھی سخت اقدامات اس حوالے سے کیے ہیں اور یہ ملزم تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے چھٹنے والے نہیں ہیں یہ تو اب بھول جائیں اور یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ناظرین ہمارے زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا آپ سے میں کبھی میں نے گزارش نہیں کی اپنے جو ناظرین ہیں ان سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اہم خبر ہوتی ہے اس پہ ویڈیو ضرور بناتا ہوں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا کانٹنٹ بنایا جائے جو اچھا مطلب ان سٹوریز پہ کام کیا جائے جس پہ کام کرنا ضروری ہے اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو بگڑے نواب ہیں نا ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچنی ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر بدماشی کرو گے تو پھر تم لوگا یہ انجام ہوگا اور یہاں آخر میں میں ایک بات کروں گا ان والدین سے بھی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہیں تو کیا پیسہ آپ لوگ کے پاس اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خراب کر دیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جن بچوں کو آپ خراب کر رہے ہیں جن بچوں کی آپ ایسی تربیت کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہی بندوق وہی ساری چیزیں وہی بدتنبیزی سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ کریں گے یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا وہ ویسے ہی کریں گے اس میں آپ لوگ بھی ان والد ہیں اور اگر ایسے بچے کچھ غلط کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں پھر انہیں آپ چھڑانے آ جاتے ہیں اب وہ کیا لگتا ہے قانون تو سب کے لیے برابر قانون کے مطابق کروائی تو ہوگی لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب بدماشی نہیں چلنے والی وہ پرانا دور تھا جب بدماشی چل جاتی تھی اب نہیں چلے گی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کرنا مت بھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں ہماری حاصلہ افضائی کریں اور تاکہ مزید جو آنے والے جو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے ہیں فیل وقت کیلئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ